جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو سیزن ٹو قس نمبر پندرہ وہ یہاں آ کر اتنی عجیب سی کیفیت کا شکار تھا کہ وہ لیزا کو گائیڈ بھی نہ کر سکا کہ وہ کیا کرے کیا نہ کرے ماضی کو یاد کرنا خود پر گزرے قیامتوں کو سوچنا اسے خود پر ترس کھانا لگ رہا تھا مگر پھر بھی یہاں آ کر پتہ نہیں کیا کیا بھولا بسرا پھر یاد آنے لگا تھا وہ تینوں اب پھر خاموش تھے ماشاءاللہ لیزا بہت پیاری ہے سکندر تم سے سن کر جیسا میں سوچ رہی تھی یہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے وہ باپ بیٹا آپس میں مقاتب نہ ہوئے تھے وہ باپ بیٹا نہیں جیسے دو اجنبی تھے جنہیں ایک ہی جگہ پر لا کر بٹھا دیا گیا تھا ان کے بیچ قاموشی اور فاصلہ تھا وہ بجائے انہیں یا آمنہ کو دیکھنے کے لا تعلق سا بیٹھا سامنے لیزا کو جیل کے پاس کھڑا دیکھ رہا تھا اس کے ساتھ اس کی ماں کی چھوٹی بہو اور پوتا بھی کھڑے تھے تم جیس انٹرنیشنل میں جاپ کر رہے ہو اس نے شہریار خان کا سوال سنا اس نے ان کی طرف دیکھا دونوں کی نگاہیں ملی تھی اس کی نگاہوں میں صرف اجنبیت اور فاصلہ تھا شہریار خان کی نگاہوں میں کیا تھا اس نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی تھی جی بارہ سال پہلے اسے منع کر دیا گیا تھا وہ انہیں پاپا نہ کہے اسے بتا دیا گیا تھا کہ اس کا اس گھرانے سے کوئی تعلق نہیں ہے لہٰذا وہ نہ انہیں پاپا کہہ رہا تھا نہ ماں کے سوا یہاں کسی کو اپنا سمجھ رہا تھا بہت اچھی کمپنی ہے یہاں آگے بڑھنے کے بہت مواقع ہیں شہریار خان اس سے سنجیدگی سے بولے تھے آگے بڑھنے کے مواقع نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے اندر تلقی پیدا ہوئی تھی کیا آگے بڑھنے کے راستے اس کے لئے بند نہیں کر دئیے گئے تھے کیا اسے زلط بھرے کھائی میں دھکیل نہیں دیا گیا تھا کیا اس کا وقار اس کی شخصیت کی آن بان اس سے چھیننی لے گئی تھی کیا اسے یہ نہیں بتا دیا گیا تھا کہ وہ سب کے لئے مر چکا ہے کیا اسے رسوائیاں اور زلطیں نہیں بخش دی گئی تھی کم از کم ان لبوں پر اس کی ترقی اور آگے بڑھنے کی بات ججتی نہیں تھی ان لبوں سے تو اس کی تباہی اور گربادی ہی کی باتیں اچھی لگا کرتی تھی اس سے اظہار نفرت اور اعلان لا تعلق ہی سجا کرتا تھا وہ اپنے چہرے پر کسی بھی طرح کے جذبات کو آنے نہیں دے رہا تھا اس نے اپنے چہرے کو مکمل طور پر سب پارٹ سرد اور غیر جذباتی کر رکھا تھا علی پانی کے پاس جھک کر کھڑا رنگ برنگی مچھلیوں کو خوش ہو کر دیکھ رہا تھا وہ دونوں اس کے پاس کھڑی تھی سکندر بھائی کی پسند لا جواب ہے میں نے جب سے امو جان سے سنا تھا کہ سکندر بھائی کی ہونے والی بیوی اٹیلین ہے تصوری تصور میں تمہارا ایک قاقہ بنایا تھا اٹیلین مرد اور عورتیں بہت قبصورت ہوتے ہیں نا نویرہ بے تکلفی سے اس سے بولی تھی وہ عمر میں شاید اس سے ایک دو سال چھوٹی تھی مگر بے تکلفی سے اسے تم کہہ رہی تھی وہ اس کی تعریف پر مسکرائی تھانکس تم اردو کیسے بول لیتی ہو ہم تو سمجھ رہے تھے ہمیں تم سے انگلیش میں بات کرنی پڑے گی میں مکمل اٹیلین نہیں ہوں میرے پاپا پاکستانی ہے ہاں یہ تو مجھے پتا ہے امو جان نے بتایا تھا مگر تم دیکھنے میں بالکل اٹیلین لگتی ہو اگر اردو نہ بولو اور یہ پاکستانی ڈریس نہ پہنا ہو تو تم مکمل اٹیلین لگتی ہو یہاں سکندر نہیں تھا اس لیے وہ جواباں کھل کر مسکرائی وہ یہاں سکندر کے حوالے سے ان لوگوں سے مل رہی تھی مگر اس سے خود سے بے تہاشا کچھ اقلاقی گرم جوشی اور محبت سے ملتی اس لڑکی سے رکھائی نہیں بڑھتی جا رہی تھی سب یہی کہتے ہیں ایکچولی میں شکل صورت پر اپنی ممی پر ہوں تم میری بہن سے ملو تو وہ تمہیں بالکل پاکستانی لگے گی وہ شکل و صورت میں میرے پاپا پر ہے نویرہ نے جواباں مسکرا کر سر ہلا دیا تھا تم سکندر بھائی سے کہاں ملی روم میں روم میں واو سو رومانٹک اتنی رومانٹک جگہ پر مل کر تو یہ رشتہ بننا ہی تھا کیا سکندر بھائی نے تیوری میں تین کوئنس اچھا لے تھے نویرہ ہستے ہوئے پوچھ رہی تھی وہ جواباں کھل کھلا کر ہس پڑی تھی تین کوئنس نہیں اچھا لے تھے پھر بھی ہماری شادی ہو رہی ہے نویرہ بھی زور سے ہسی تھی ہستے ہستے اس کی دور کڑسیوں پر بیٹھے شہریار خان آمنہ اور سکندر پر نظر پڑی تھی سکندر نپے طلے سنجیدہ سے انداز میں آمنہ سے باتے کر رہا تھا سکندر اور شہریار خان کے بیچ وہ کڑسی خالی تھی جس پر وہ بیٹھی ہوئی تھی اس نے دیکھا کہ شہریار خان بظاہر وہاں بیٹھے موبائل پر کسی سے بات کر رہے تھے مگر ان کی نگاہیں مسلسل سکندر پڑتیں اسے شہریار خان کی شخصیت بڑی الجی ہوئی سی لگی وہ خود کو ظاہر کچھ اور کر رہے تھے ان کے اندر کچھ اور تھا وہ بظاہر فقر و غرور سے سر تانے بیٹھے تھے ان کی شخصیت باوقار باروب نظر آ رہی تھی مگر اسے ان کی آنکھوں میں مسلسل ایک بیچینی اور ایک استراب نظر آ رہا تھا جو سطح پر نظر آ رہا تھا شاید گہرائی میں وہ نہیں تھا شاید وہ اندر سے بہت مختلف انسان تھے اسی وقت کسی مزازم نے آ کر آمنہ سے کچھ کہا تھا آمنہ نے وہیں بیٹھے بیٹھے ان لوگوں کو آواز دی تھی نویرہ لیزہ بیٹا آ جاؤ تم لوگ کھانا لگ گیا ہے چونکہ رات زیادہ ہونے سے قبل ان لوگوں کو واپس بھی پہنچنا تھا اس لیے کھانا جلدی لگا لیا گیا تھا آ جاؤ لیزہ نویرہ اپنا یہ اس سے بولی علی بھاگتا ہوا وہاں سے جا رہا تھا وہ دونوں ساتھ چلتے ہوئے وہاں آ گئی تھی آمنہ شہریار کھان اور سکندر بھی کرسیوں پر سے اٹھ چکے تھے زین کہا ہے بلاؤ اسے بھی آمنہ نے نویرہ سے کہا جی اممو چان میں بلا کر لاتی ہوں اس نے فوراں سکندر کی طرف دیکھا سکندر کا چہرہ بے تاثر تھا گویا زین کے آنے یا نہ آنے سے سے کچھ فرق نہیں پڑتا نویرہ وہاں سے چلی گئی تھی فارم ہاؤس کے روز گارڈن میں ڈینر کے لیے میز اور کرسیاں لگائی گئی تھی چاروں اطراف کئی رنگوں اور قسموں کے گلاب نظر آ رہے تھے ان کے دلکش رنگ اور بھینی بھینی خوشبو فضا کو معتر اور خوشگوار بنا رہی تھی گارڈن کی تمام لائٹس آن کر دی گئی تھی اگرچہ ابھی مغرب کا ہی وقت ہوا تھا اور اندھیرہ پھیلا نہیں تھا مگر وہ جگہ گولڈن لائٹس سے جگمگا دی گئی تھی گارڈن سے اس پار قدر فاصلے پر باربی کیو ہو رہا تھا اور گرم گرم نان بھی وہیں لگ رہے تھے وہ سب لوگ کرسیوں پر آ کر بیٹھ گئے تھے ملازمین نے بڑی بھرتی سے میز پر گرم گرم نان اور باربی کیو ڈشز لاکر سرف کرنا شروع کر دی تھی اسی وقت اس نے نویرہ کو ایک ہینسوم شخص کے ساتھ اس کی طرف آتے دیکھا سکندر سے مشابہت نہ تھی پھر بھی نویرہ کے ساتھ اسے آتا دیکھ کر وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ سکندر کا چھوٹا بھائی ہے وہ ہینسوم تھا مگر سکندر جتنا نہیں اس کی شخصیت سکندر جیسی شاندار نہیں تھی سکندر اپنے پاپا پر تھا اور اس کا بھائی امو جان پر اسے وہ نویرہ کے ساتھ چلتا اس کی دوستانہ فطرت کے بلکل برعکس لگ رہا تھا بے تہاشا سنجیدہ چہرہ اور ایسا انداز جیسے اسے یہاں جبرن لائے گیا ہے وہ میز تک آ گیا تھا لیزا نے سکندر کی طرف دیکھا وہ زین کو انداز کر کے اپنے موبائل پر آیا کوئی میسج دیکھنے لگا تھا زین نے بھی میز پر بیٹھے تمام لوگوں کی طرف دیکھا سوائے سکندر کے وہ دونے ایک دوسرے کو نظر انداز کر رہے تھے اسلام علیکم زین بطور خاص کسی کو بھی مقاتب کیے بغیر سلام کرتا ہوا کرسی پر بیٹھ گیا تھا میز پر بیٹھے جس فرد کا دل چاہے بیٹھیں تھی زین سامنے والی کرسی پر نویرہ کے ساتھ بیٹھ گیا تھا علی شہریار خان کے برابر بیٹھا تھا اسے ان دونوں بھائیوں کے چہروں پر تناؤں اور سختی نظر آئی تھی وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف نہیں دیکھ رہے تھے باقی تمام افراد محول کی اس ٹینشن کو بظاہر نظر انداز کرتے دکھائی دے رہے تھے مگر در حقیقت وہ سب اس تناؤں کو پوری طرح محسوس کر رہے تھے لیزا تم ٹھیک سے لو بیٹا اس نے شہریار خان کی آواز سنی اس نے نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا نہ جانے کیوں اسے ان کی نگاہوں میں ایک باپ کی بے بسی نظر آئی نویرہ میاں کا موڈ دیکھ کر اس وقت بلکل خاموش تھی آمنہ اور شہریار خان محول کے تناؤں کو کم کرنے کی کوشش کر رہے تھے ہاں لیزا لو بیٹا آمنہ بھی فوراں بولی میں لے رہی ہوں وہ ہلکی مسکراہت کے ساتھ بولی سکندر نے اپنی پلیٹ میں تھوڑا سا سلاٹ ڈال رکھا تھا وہ پلیٹ میں کانٹا ادھر ادھر گھما کر بے رقبتی سکھا رہا تھا یہ سلاٹ بھی جیسے اس نے مروتن اور مجبوراں کھا لیا تھا شہریار خان نے ملازم کو آواز دے کر بلایا تھا ملازم دوڑتا فوراں وہاں آیا مٹن سجی اور لے آو بلکل گرم اور اچھی بنی ہوئی ملازم ان کا حکم سنتے ہی فوراں واپس پلٹا تھا اب وہ اس سے مقاطب تھے تمہارے اٹیلین کھانوں کی طرح ہمارے پاکستانی کھانوں میں بھی تمہیں بہت ورائٹی ملے گی زین سب سے لا تعلق سر جکھائے کھانا کھا رہا تھا وہ کسی کی بھی طرف توجہ نہیں دے رہا تھا زین کو خریب سے بغور دیکھ کر پتا نہیں کیوں بار بار اسے لگ رہا تھا جیسے اس نے اسے پہلے کہیں دیکھا ہے کب؟ اسے بلکل یاد نہیں آ رہا تھا جی انکل مجھے پتا ہے پاکستانی کھانے بہت مزے کے ہوتے ہیں ملازم مٹن سجی خوبصورت ڈش میں رکھ کر لے آیا تھا شہریار خان نے خود اس کا پیس کاٹ کر اس کی پلٹ میں رکھا تھا یہ ٹرائے کرو تمہیں اچھی لگے گی سکندر کی پلٹ میں بھی ڈالو انہوں نے ڈش اس کی طرف اور سکندر کی طرف آگے بڑھا دی اس نے محسوس کیا آمنور نویرہ شہریار خان کو حیرت سے تھوڑی تھوڑی دیر بعد یوں دیکھ رہی تھی جیسے وہ اپنے مزاج سے ہٹ کر کچھ کام کر رہے تھے تمہیں دوں سکندر اس نے آہستگی سے اس سے پوچھا اس نے سنجیدگی سے نفی میں سر ہلا دیا تھا اس نے شہریار خان کی طرف دیکھا وہ اسی اور سکندر ہی کو دیکھ رہے تھے سکندر کا انکار میں ہلتہ سر انہوں نے دیکھا تھا اسے ایک بار پھر شہریار خان کے چیرے پر غم اور بے بسی نظر آئی تھی زین ہر چیز کھا رہا تھا اس طرح جیسے یہاں صرف اور صرف کھانا کھانے کے لیے ہی آ کر بیٹھا تھا سب کھانا کھا چکے تھے تب کھانے کی میز سے سب سے پہلے اٹھنے والا زین تھا تم کہاں چلے شہریار خان نے اس سے پوچھا سر میں تھوڑا درد ہے پاپا کمرے میں ریسٹ کروں گا سنجیدگی سے بولتا ہوا وہاں سے جانے کے لیے مڑا تھا بغیر ان دونوں کو اللہ حافظ کہے جیسے وہ سکندر اور اس کے ہونے والی بیوی سے مقاتب ہونا تو دور ان کی شکلیں دیکھنے تک کروادار نہ تھا اسے زین اچھا نہیں لگا تھا جو بھی نرازگی تھی مگر اس کا بھائی پورے بارہ سال بعد ان کے سامنے آیا تھا کیا وہ مروتن بھی بھائی کے ساتھ سلام دعا نہیں کر سکتا تھا سکندر کا دکھ اس نے پھر نائے سرے سے محسوس کیا تھا ظلم بھی اسی کے ساتھ ہوا تھا اور مجروموں جیسا سلوک بھی اسی کے ساتھ کیا جا رہا تھا وہ سب بھی میز پر سے اٹھ گئے تھے زین اندر جا چکا تھا میرا خیال ہے اب ہمیں چلنا چاہیے سکندر سنجید کی سیامنا سے بولا سب ساتھ کافی پی لیتے ہیں پھر چلے جانا شہریار خان نرم لہجے میں سکندر سے بولے دیر ہو جائے گی لیزا کے پاپا گھر پر اس کا انتظار کر رہے ہوں گے وہ جوابن سنجید کی حصے دو ٹوک سے انداز میں بولا تھا گویا یہاں مزید نہیں ٹھہرنا چاہتا تھا اسے جانے پر آمادہ دیکھ کر شہریار خان نے نویرہ کو کچھ اشارہ کیا تھا وہ فوراں وہاں سے چلی گئی تھی وہ سب آہستہ قدموں سے چلتے روز گارڈن سے باہر نکل رہے تھے وہ لوگ واپس وہی آ گئے تھے جہاں پر یہاں آنے کے بعد بیٹھے تھے جھیل کے نسدیک والی جگہ نویرہ تیزی سے واپس آئی تھی اس کے ہاتھ میں ایک جولری کا باکس تھا نویرہ نے وہ جولری باکس آمنہ کو لاکر پکڑایا تھا باکس کا سائز بتا رہا تھا کہ اس میں سونے کی چوڑیاں یا کنگن ہونے چاہیے تھے وہ ایک دم گھبرا گئی تھی اس نے پریشان ہو کر سکندر کی طرف دیکھا تھا کیا اسے کوئی توفہ یہاں سے لینا تھا یا نہیں لینا تھا بہت اچھی لگی ہو تم مجھے اللہ تمہیں اور سکندر کو دھیر ساری خوشیاں دے تمہارے دل یوں ہی محبت سے ملے رہے آمنہ نے دعائیں دیتے ہوئے وہ باکس لیزا کی طرف بڑھایا تھا یہ چھوٹا سا توفہ تمہارے لیے میری طرف سے اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہہ پاتی سکندر ان سے بولا اس کی ضرورت نہیں ہے امو جان کسی بھی توفہ سے زیادہ قیمتی ہمارے لیے آپ کی دعائیں ہیں آپ بس اپنی دعائیں دیں اس کا لہجہ عزت اور احترام لیے محذب سا تھا مگر اس کی نگاہوں میں سختی اور انکار تھا وہ یہاں سے کچھ نہیں لے گا نہ اپنے لیے نہ اپنی بیوی کے لیے پھر بھی بیٹا میری خوشی تھی میری بہو پہلی بار مجھ سے ملنے آئی ہے آمنہ کا لہجہ مرجھاسا گیا تھا مگر اس وقت سکندر نے ماں کے لہجے میں شامل دکھ کو ان کی آنکھوں میں در آئی نمی کو نظر انداز کر دیا تھا تو آپ نے اتنی دھیر ساری دعائیں تو دی ہیں دنیا کا قیمتی سے قیمتی توفہ آپ کی دعاؤں سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا وہ قاموش تماشائی کی طرح ماں اور بیٹے کی گفتگو سن رہی تھی اس نے شہریار خان کو آمنہ کی طرف اشارہ کرتے دیکھا کہ وہ سکندر سے مزید اسرار نہ کریں جیسے وہ سمجھ گئے تھے سکندر سے کتنا بھی اسرار کر لیا جائے وہ یہاں سے ایک کنکر یا پتہ تک لے جانے کا روادار نہ ہوگا اس نے صرف آمنہ ہی کے نہیں شہریار خان کے چہرے پر بھی مایوسی پھیلی دیکھی اس کی طرح نویرہ بھی اس سیچوئیشن میں بلکل خاموش تھی آمنہ شہر کا اشارہ سمجھ کر خاموش ہو گئی تھی اچھا بیٹا جیسے تمہاری خوشی وہ ایک سرد آبر کر بولی تھی واپسی میں نویرہ اور آمنہ کے ساتھ شہریار خان بھی انہیں رقصت کرنے آئے تھے آمنہ نے اسے گلے لگا کر پیار کیا تھا ابھی ہونا تم دونوں یہاں پر جی اممو جان وہ مسکرا کر بولی وہ سکندر کو اس کے ہر رویے کے لیے سو فیصد حق پر سمجھ رہی تھی مگر پھر بھی اس پہلے سے اس کے ماں باپ سے بہت ہمدردی محسوس ہوئی تھی وہ بہت دکھی لگے تھے آمنہ اب سکندر سے مل رہی تھی اسے پھر سے گلے لگا رہی تھی کل مجھ سے ملو گے نا سکندر نے ہاں میں سر ہلا دیا تھا جیسے باقی سب کے سامنے وہ ماں سے بھی کچھ فاصلے پر چلا گیا تھا بڑھے تھے مگر ان کے بڑھنے سے پہلے سکندر سب کو اللہ حافظ کہتا گاڑی میں بیٹھنے لگا تھا اللہ حافظ انکل اس نے انہیں الویدہ کہا تھا انہوں نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا خوش رہو بیٹا اس نے نظریں اٹھا کر ان کی طرف دیکھا تو اسے ان کی نظروں میں دکھ اور بیبسی نظر آئی تھی نویرہ سے بھی خوشگوار انداز میں گلے مل کر وہ بھی گاڑی میں بیٹھ گئی تھی ڈرائیون نے گاڑی سٹارٹ کر دی تھی وہ تینوں افراد وہیں کھڑے انہیں جاتا ہوا دیکھ رہے تھے نویرہ اور آمنہ ہاتھ ہلا کر انہیں اللہ حافظ کہہ رہی تھی شہریار خان سنجیدہ کھڑے تھے ان کے چہرے پر ابھی بھی دکھ اور بیبسی نظر آ رہی تھی لائک کومنٹس شیئر کریں اور تازہ ترین اپ ڈیٹس کے لیے سبسکرائب کریں